کہ نبی سے جوہے بیدانا اسے دل سے جدا کر دے بیدر مادر بیرادر جانو مالن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہی محمد وآلہ اجمعین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا پالنہار ہے پالنے والا ہے والعاقبت للمتقین اور بہتر انجام متقین کے لئے ہیں پریزگاروں کے لئے ہیں وصلاة والسلام وآلہ خیر خلقہی محمد اور درود و سلام نازل ہوں مخلوق میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وآلہ اجمعین اور ان کی تمام آل پر تو دیکھئے محف کی بنیادی کتاب ہے ہم اس میں زیادہ توالت نہیں کریں گے بس موٹی موٹی باتیں آپ کو اس میں خطبے میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد آگے چلیں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ہم نے ترجمہ اس کا کیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہائید مہروان رحم والا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائید مہروان رحم والا تو دیکھئے جس نے یہ ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے تو اس میں سب سے پہلے جو لفظ آیا وہ کیا ہے شروع لفظ شروع آیا شروع کرتا ہوں تو اس میں اللہ کا نام سب سے پہلے آیا نہیں تو اللہ کے نام سے کیسے شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی لیے ترجمہ وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ترجمہ یہی ٹھیک ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اس میں سب سے پہلے لفظ اللہ بھی آ گئے اللہ کے نام سے شروع جو نہائید مہروان رحم والا اور یہی ترجمہ امام محمد رضا خان فاضل بہر علیہ وآلہ الرحمت ورزوان نے بھی کیا ہے دوسری بات اس میں ترجمہ کرتے ہیں کہ جو نہائید مہروان رحم والا ہے لفظ ہے کے ساتھ ترجمہ بسم اللہ کا کرتے ہیں باز لوگ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ اور الرحمن الرحیم یہ صفت موصوف ہے اللہ اس میں جلالت موصوف ہے اور الرحمن الرحیم میں دونوں صفت ہیں تو صفت اور موصوف ہے یہاں پر اور صفت اور موصوف میں لفظ ہے کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہے کا ترجمہ نہیں ہوگا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں تو اس میں حمد کا معنی کیا ہے تعریف اور للہ ہی اللہ کے لئے تعریف اللہ کے لئے ہے تو ہم نے لفظ تمام کا ترجمہ کہاں سے کیا تو میں بتا دوں اس میں جو الفلام ہے جو الفلام الحمد میں حمد میں الفلام جو ہے وہ الفلام استغراقی کا ہے استغراقی الفلام کیا ہوتا ہے اس کی لمبی تفصیل ہے میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا بس الفلام جو استغراقی ہوتا ہے اس کو بتا دوں الفلام استغراقی الفلام کی کئی قسمیں ہیں استغراق بھی ہوتا ہے اہد زہنی بھی ہوتا ہے اہد خارجی بھی ہوتا ہے اور جنسی بھی ہوتا ہے تو یہاں پر علف لام جو ہے استغراقی ہے استغراقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استغراقی والا علف لام جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس لفظ کے تمام اقسام اور اس لفظ کی تمام صورتوں کو وہ شامل ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر الحمد میں کیا ہے یہاں پر الحمد میں جو علف لام ہے الحمد میں جو علف لام ہے کس پر حمد پر حمد پر علف لام داخل ہوا ہے تو اب حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں حمد کی جتنی بھی صورتیں ہیں جتنے طریقوں سے تعریف ہو سکتی ہے جتنے قسموں سے تعریف ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام تعریفیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو علف لام کا فائدہ کیا ہوا کہ تعریف کی تمام اقسام کو اس الفلام استغراقی نے شامل کر دیا تو اب اسی لئے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے تمام کا معنی یہ الفلام استغراقی نے دیا اللہ اسم جلالت ہے اللہ علم لذات واجب الوجود الخالق للعالم المستجمع لجمع صفات الکمال اللہ نام ہے خالق عالم کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے رب العالمین رب کا معنی پالنے والا العالمین عالم کی جمع جس کا معنی آتا ہے دنیا جہان یعنی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ سب کے سب کیا ہے عالم ہیں والعاقبت آقبت معنی آتا ہے انجام للمتقین متقین متقی کی جمع اس کا معنی آتا ہے پرہزگار والعاقبت للمتقین اور بہتر انجام پرہزگاروں کے لئے ہے والصلاة معنی آتا ہے درود والسلام معنی آتا ہے سلامتی علا خیر خلقی ہی مخلوق میں سب سے بہتر پر مخلوق میں سب سے بہتر کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر والی اجمعین اور ان کی تمام آل پر چلیے آگے چلتے ہیں اما بعد بدان ارشدک اللہ تعالی اما بعد درود و سلام کے بعد ایبادہ حمدی و السلام درود و سلام کے بعد بدان تم جان لو سب سے پہلے خبردار کیا مصنف نے کہ تم جان لو ارشدک اللہ تعالی پھر کیا ہے دعایہ جملہ کیا طالب علم کے لئے دعایہ جملہ کہا ارشدک اللہ تعالی کہ اللہ تعالی تمہیں نیک بخت کرے ارشدہ نیک بخت کرے کہا تجھ کو اللہ تعالی اللہ تعالی کہ این مختصریست کہ یہ مختصر ہے یہ مطلب یہ رسالہ مختصر ہے مضبوط در علم نحب علم نحب میں مضبوط ہے کہ مبتدیرہ بعد از حفظ مفردات لغت کہ مبتدی کو بات از حفظ مفردات لغت لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد و معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کے بعد وضبط مہمات تصریف اور علم صرف کی اہم باتوں کو یاد کرنے کے بعد بآسانی آسانی کے ساتھ بکیفیت ترکیب عربی عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ نمائت راہ دکھاتا ہے اب کیا ہوا ترجمہ کہ یہ مختصر رسالہ ہے مضبوط در علم نحب علم نحب میں مضبوط ہے کہ مبتدیرہ کہ مبتدی کو اب اس کا تعلق آگے سے ہے مبتدیرہ اس کے بعد کیا ہے بآسانی مبتدیرہ بآسانی یعنی مبتدی کو آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی راہ دکھاتا ہے کب بعد از حفظ مفردات لغت لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت اشتقاق کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا اشتقاق کہتے ہیں مثال کے طور پر مزدر سے ماضی بن گیا مزارع بن گیا عمر بن گیا نہیں بن گیا یہ سب بنانے کو کیا بولتے ہیں اشتقاق جیسے از ضربو مزدر ہے اب اسی سے ضربا فعل ماضی بنا اسی سے یزربو فعل مزارع بنا اسی سے عزرب فعل امر بنا اسی سے لا تضرب یہ فعل نہیں بنا از ضرب سے کتنی چیزیں بن گئیں کبھی ضربا بنا کبھی یزربو کبھی عزرب کبھی لا تضرب تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو مزدر سے بنی ہیں اس پر بنانے کو کیا بولتے ہیں اشتقاق تو معرفت اشتقاق اشتقاق کی معرفت کی بات وضبط مہمات تصریف تصریف کہتے ہیں علم سرف کو مہمات معنی اہم بات ضبط معنی یاد کرنا علم سرف کی اہم باتوں کو یاد کرنے کے بعد اسی پر عطفہ سب بہ آسانی آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھاتا ہے وَبَزُودِ بَزُودِ مانے جلدی در معرفت اعراب و بنا اور جلدی ہی اعراب و بنا اعراب مورب و بنا مبنی مورب و مبنی کی معرفت میں وَسِوَادِ خوندن اور پڑھنے کی یعنی عبارت پڑھنے کی طاقت طاقت کی معرفت میں توانائی دہت قوت دیتا ہے بِتوفیق اللہ تعالی وَعَوْنِ اللہ تعالی کی توفیق سے اور اس کی مدد سے دیکھیں اس مقدمے میں چند باتیں مصنف نے ذکر کی ہیں مصنف نے فرمایا ہے کہ نحب میر پڑھنے کے فائدے کیا ہیں تو فرمایا ہے نحب میر پڑھنے کے تین فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں نحب میر پڑھنے کے تین فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں تین یعنی نحب میر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کتنے فائدے ملیں گے تین فائدے ملیں تین تین چیزیں ضروری تین چیزیں آپ کے اندر ہوں تب جا کر نحب میر سے تین فائدے حاصل ہوں تین چیزیں کیا ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی زوان کے مفرد الفاظ کا اچھا خاصا زخیرہ آپ کے پاس ہو یعنی آپ کے پاس عربی آپ کو عربی زبان کے اچھے خاصے مفردات یاد ہونی چاہیے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اشتقاق کی معارفت ہونی چاہیے یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مزدر سے ماضی کیسے بنتا ہے مزارع کیسے بنتا ہے عمر کیسے بنتا ہے نہیں کیسے بنتا ہے اور گردانے کیا ہیں صرف سغیر کیا ہے صرف قبیر کیا ہے یعنی زربا زربا زربو زربنا اس طریقے کی گردان اور یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ معلوم ہوں گے یہ دوسرا طریقہ دوسری چیز آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تیسری صرف کے ضروری جو قبائد ہیں وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جیسے صحیح اقسام ہے اسم فعل حرف اور محموز موتل مضاف مثال اجوف ناقص وغیرہ وغیرہ ان سب کے تعریف اچھے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے جب یہ تین چیز کونسی چیز عربی زبان کے مفردات آپ یاد ہونا چاہیے ماضی مظاہر عمر بنانے کا یعنی اشتقا کی معرفت ہونا چاہیے اور تیسری قسم صرف کے ضروری قبائد آپ کو یاد ہونا چاہیے محموز موتل مضاف وغیرہ وغیرہ یہ تین چیز آپ کو ہوں گی تو اس نہمیر پڑھنے سے آپ کو تین فائدے حاصل ہوں گے یہی بات اما بات سے لے کر وعون ہی بتائی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تین باتیں بتائی ہیں کیا باتیں بتائیں تین باتیں یعنی تین چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو نہمیر سے آپ کو تین فائدے حاصل ہوں گے پہلی چیز کیا ہے جو آپ کو نہمیر سے حاصل ہوگی یعنی نہمیر پڑھنے سے آپ جو تین فائدے حاصل ہوں گے اس میں سے سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو عربی عبارت کی ترقیب کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا عربی عبارت کی ترقیب کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا مثلا کوئی عبارت آگئی تو اس میں کون فائل ہے کون فیل ہے کون مفعول ہے کون مبتدہ ہے کون خبر ہے جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فیل یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہوں گی اس نہمیر پڑھنے سے دوسرا فائدہ نہمیر پڑھنے سے آپ کو کیا ہے اسم فیل اور حرف کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے پھر یہ مورب ہے یا مبنی ہے تو مورب ہے تو کس عراب پر کیا عراب ہے اس کا اور مبنی ہے تو کس حالت پر مبنی ہے یہ فائدہ آپ کو معلوم ہوگا یعنی اسم فیل حرف کے عراب و بنا کی حالت آپ کو معلوم ہوگی تیسرا فائدہ کیا ہے نہمیر پڑھنے سے کہ قواعد عربی کے مطابق آپ کو عربی پڑھنے کا عربی بولنے کا مادہ حاصل ہو جائے گا یہ تین فائدہ ہوئے کون کون سے عربی بارت کا طریقہ معلوم ہو جائے گا اس میں فیل حرف کی عراب جب آپ کے اندر وہ تین باتیں ہوں گے تین شرطیں پڑھ جائیں جو بھی یاد ہوئیں یعنی عربی زوان کے مفرد الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیئے مختصر یوں کہہ دوں کہ آپ فیض عدب اچھے سے یاد ہونا چاہیئے فیض عدب آپ یاد کریں تو عربی زوان عمر بغیرہ کیسے بنتے ہیں یہ طریقہ آپ کو معلوم ہوگا جب آپ میزان پڑھیں گے اس میں صرف صغیر صرف کبیر بھی آپ کو یاد ہو جائے گی اور جو صرف کے ضروری قواعد ہیں اسم فیل حرف محتل محمود مضاف بغیرہ یہ سب قواعد آپ کو معلوم ہوں گے آپ میزان پالی جائیں گی تو آپ کو نہمیر پڑھنے سے یہ تین فائدے حاصل ہو جائیں گے یہی بات بتائیے اتنے اس مختصر خطب اس مقدمے میں چلیے اتنا معلوم ہو گیا تو آگے چلتے ہیں فصل بیدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بردو قسم تم جان لو عربی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ دو قسم پر ہے سب سے پہلے دیکھئے لفظ کسے کہتے ہیں انسان جس چیز کا تلفز کرے انسان اپنے مو سے جو بولتا ہے انسان جس چیز کا تلفز کرتا ہے اس تلفز کرنے سے اس نکلتا ہے عربی میں یو کہہ مو انسان جس چیز کا تلفز کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں اب انسان جب تلفز کرے گا تو کبھی تو اس کے الفاظ نکلیں گے کبھی غیر معنی دار کبھی لفظ بولے گا تو اس کا معنی ہوگا اور سمجھا جائے گا اور کبھی لفظ ایسا بولے گا کہ جس کا معنی ہوگا نہیں اس کا معنی نہیں ہوگا اور نہ اس سے کچھ سمجھا جائے گا جیسے کسی نے بولا پانی وانی تو لفظ پانی جو ہے اس کا معنی ہے وہ چیز جو ہم پیتے ہیں لیکن وانی اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ لفظ جو انسان بولے اور اس کا معنی بھی ہو اس لفظ کو موزو کہا جاتا ہے موزو کیا کہا جاتا ہے انسان جب بولے اور اس سے کچھ معنی سمجھ میں بھی آئے اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے موزو اور انسان بولے اور اس سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے تو اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے مہمل کیا کہا جاتا ہے مہمل جیسے ایک بولا پانی وانی تو پانی کا معنی ہے اس سے کچھ سمجھ میں آیا تو یہ کیا ہوا موزو اور جس سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آیا یعنی وانی تو وہ کیا ہے مہمل ٹیک ہے لفظی کی کتنی قسم ہوئی لفظe موضوع اور لفظ محمل دو قسم ہو گئی لیکن کلام عرب میں لفظ محمل استعمال نہیں ہوتا ہے لفظ محمل استعمال نہیں ہوتا ہے اب انہوں نے کہا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں تو لفظ کی دو قسمیں کون سے لفظ کی ہیں لفظ موضوع کی یا محمل کی تو یاد رکھیں کہ کلام عرب میں لفظ محمل استعمال نہیں ہوتا ہے لفظ موضوع ہی استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لفظ یہ کلامیں انہوں نے کہا کہ وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں اب کلام عرب میں موضوع استعمال ہوتا ہے تو یہ جو دونے قسمیں آگے بیان کی جا رہی ہیں وہ کیا ہوں گی لفظ موضوع کی قسمیں ہوں گی لفظ مستعمل در سخن عرب بردو قسم عربی زمان میں استعمال ہونے والا لفظ دو قسمیں پر ہے عربی زمان میں موضوع استعمال ہوتا ہے محمل استعمال نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر جو قسمیں ہیں لفظ کی وہ موضوع لفظ کی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب کیا قسم ہے مفرد اور مرکب مفرد اور مرکب دو قسمیں ہوگئیں مفرد یہ افراد باوے تفعیل سے قسم مفرد socio، فرد کیا ہوا تنہا کیا ہوا اور مرکب یہ رکب ہے جو رکی وہ ترکیب جس کا معنی آتا ہے جوڑنا یہ مرکب اس میں مفہول کا سیگہ باب تفعیل سے جوڑا گیا ہو مفرد جو تنہا ہو مرکب جو جوڑا گیا ہو تو یہ لفظی کی دو قسمیں ہیں اب مفرد کی تعریف کریں مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کنت بر یک معنی مفرد ایسا لفظ ہے جو تنہا ہو جو دلالت کرتا ہو بر یک معنی ایک معنی پر مفرد ایسا لفظ ہے جو تنہا ہو دلالت کرتا ہو ایک معنی پر تو مفرد لفظ کیا ہے تنہا ہونا چاہیے لفظ بھی ایک ہونا چاہیے اور اس کا معنی بھی ایک ہونا چاہیے تو مفرد ہوگا اور ایسا ہو کہ لفظ تو ایک ہو لیکن اس کا معنی ایک نہیں ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہو تو وہ لفظ مفرد نہیں ہوگا جیسے عبداللہ ہی کسی کا نام رکھ دیا جائے عبداللہ اللہ کا بندہ کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا جائے تو نام ہونے کی وجہ سے یہ لفظ تو ایک ہو گیا لیکن اس کا معنی ایک نہیں بلکہ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ بندہ اور اللہ دو ہو گئے نا تو یہ لفظ تو ایک ہے لیکن معنی اس کے دو ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ لفظ مفرد نہیں رہے گا یاد رکھیں یہ علامہ ذمہ شریع کے نزدیک ہے ورنہ صاحب کافیان نے سخ کلاف کیا ہے تو لفظ ایک ہو معنی بھی ایک ہو تو کیا ہوگا وہ مفرد اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں یعنی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں جو چیز مفرد ہے وہی کلمہ ہے جو کلمہ ہے وہی مفرد مفرد کی تعریف کیا ہے ایسا لفظ جو تنہا اور ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو وہ مفرد ہے تو کلمہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ایک ہو جو ایک ہے لفظ بھی ایک ہو اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہو اگر کوئی پوچھے کہ مفرد کی تعریف کرو تو یہی کرنا ہے اور کلمہ کی پوچھے تو یہی کرنا ہے جو مفرد کی تعریف ہے وہ کلمہ برس ہے قسمست اور کلمہ تین قسم پر ہے کلمہ تین قسم پر ہے کلمہ کہلو یا مفرد بات دیکھئے مفرد تین قسم پر ہے یا کلمہ تین قسم پر ہے اسم جیسے چون رجلن جیسے رجلن و فیل چون ذربہ فیل جیسے ذربہ و حرف چون حل اور حرف جیسے حل کلمہ کی تین قسم ہے تین قسم ہے اسم و فیل حرف اسم کہتے ہیں کہ جو بزات خود معنی رکھے یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو بلکہ خود سے وہ اپنا معنی بتاتا ہو اور اس میں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو جیسے رجلن ہے تو رجلن اس کا معنی ہے آدمی لیکن اس میں آدمی کہنے سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نہ تو یہ کہ آدمی ماضی میں یا آدمی موزارے اسم حال میں یا آدمی مستقبل میں تو جس سے زمانہ معنی تو سمجھا جائے لیکن زمانہ نہ سمجھا جائے اسے اسم کہتے ہیں اور فعل وہ ہوتا ہے کہ جو خود سے اپنا معنی بتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جائے جیسے زربہ کہا اس نے مارا تو یہ مارا دلالت کر رہا ہے فعل ماضی پر یا زریبو وہ مارے گا تو مارے گا میں گا جو دلالت کر رہا ہے وہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کام جو زرب ہوا ہے وہ مستقبل میں ہوگا یا یزریبو وہ مارتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے حال میں مارتا ہے تو مارتا ہے میں ہے لفظ دلالت کر رہا ہے حال پر اور مارے گا میں گا دلالت کر رہا ہے مستقبل پر اور مارا میں دلالت کر رہا ہے جو وہ فعل ماضی پر اس میں کیا ہے زمانہ بھی پایا جا رہا ہے تو فعل وہ ہے کہ جو خود سے معنی دے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے اور حرف چون حل جیسے حل حرف وہ کہتے ہیں کہ جس میں جو خود سے اپنا معنی نہ بتائے بلکہ وہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو اسے حل معنی کیا تو ہے لیکن اس سے کوئی سمجھ نہیں آتا ہے کیا جب تک اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہیں ملا ہوا حل ذرہ با زید ان کیا زید نے مارا اب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا تو اس میں وہ ہے جو خود سے معنی بتا ہے اس میں زمانہ نہ پایا جائے فیل وہ ہے کہ خود سے معنی بتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ ہی پایا جائے ماضی مزارے ماضی حال مستقبل میں سے کوئی ہے حرف وہ ہے کہ جو خود سے معنی نہ بتا ہے جب خود سے معنی نہیں بتا رہا ہے تو پھر اس میں زمانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است جیسا کہ علمِ صرف میں معلوم ہو گیا تصریف معنی علمِ صرف صرف جیسا کہ ابھی مقدم میں نے بتایا تھا تصریف سے مراد علمِ صرف یا اشارہ اس بات کی طرف ہو سکتا ہے کہ اسی مسننف کی یہ کتاب جو ہے نحو میر ہے نحو میر مطلب میر سید شریف جو جانی کا نحو ایسے ہی میر سید شریف جو جانی نے ہی ایک کتاب لکھی یہ صرف میں تو اس کا نام ہے صرف میر یعنی میر کا صرف تو یہ نحو میر ہے اور وہ ہے صرف میر تو صرف میر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یہاں پر لفظِ تصریف اس سے کیا ہے یا تو علمِ صرف مراد ہے یا ان کی صرف نحو میر بہرحال جیسا کہ علمِ صرف میں معلوم ہو گیا ہے اما مرکب لفظِ باشد کہ ازدو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد رحمِ مرکب لفظِ باشد ایسا لفظ ہوگا کہ ازدو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ جو دو کلمے سے یا دو کلموں سے کے زیادہ سے حاصل ہوا ہو مفرد کیا تھا ایک لفظ ہو ایک معنی پر دلالت کرو دلالت کرتا ہو ایسی تو وہ کیا ہو جائے گا وہی مرکب ہو جائے گا جیسے رسول اللہ اللہ کے رسول تو رسول ایک مفرد ہو گیا اور اللہ اس میں جلالت ایک مفرد ہو گیا تو دو مفرد ملنے سے کیا بن گیا ایک مرکب بن گیا یہ ہو گئی مرکب کی تعریف مفرد کی تعریف ہو گئی مرکب کی تعریف ہو گئی سب سے پہلے کیا تھا لفظ کی تعریف کیا ہے مائے تلفظ بھیل انسان جس کا انسان تلفظ کرے لفظ کی تاریف پھر لفظ کی قسمیں موضوع اور محمل اس کے بعد لفظ موضوع کی دو قسمیں یہ مفرد اور مرکب مفرد کی تاریف ہوئی اس کی تین قسمیں اس میں فعل حرف اس میں کی تاریف ہوگئی جو خود سے مانا دے اس میں زمانہ نہ پائے جائے فعل کی تاریف ہوگئی جو خود سے مانا دے اور اس کے ساتھ زمانہ ہی پائے جائے حرف جو خود سے اپنا مانا نہ دے بلکہ دوسرے کلمے کا محتاج ہو یہ مفرد کی تعریف اور مفرد کی تینوں قسموں کی تعریف ہو گئی اس کے بعد رہا مرکب اس کی بھی تعریف ہو گئی کہ دو کلموں سے حاصل ہوا ہو یعنی دو مفرد ملا کر کے ایک مرکب بن گیا ہو جو دو مفرد ملا کر کے بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں اب مرکب کی یہاں پر قسمیں بیان کر رہے ہیں مرکب بر دو گونہ اصل مرکب دو قسم پر ہے مفرد کی تین قسمیں تھی اب مرکب کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں مفید اور غیر مفید مفید کیا ہے مفید آہست مرکب مفید یہ ہے جب قائل بر آہ سکوت کند اس پر سکوت کرے سامع را سامع کو سننے والے کو خبر کوئی خبر خبر کوئی خبر یا طلبے یہ بھی نہ کرا یعنی کوئی طلب معلوم شبت معلوم کسی کہنے والے نے کوئی جملہ کہا جملہ کہنے کے بعد وہ تو خاموش ہو گیا لیکن جب سننے والا جو ہے اس سننے والوں کو اس کے بولنے سے کچھ نہ کچھ بات معلوم ہوئی ہو اس سے کچھ حاصل ہوا ہو فائدہ پہنچا ہو تو ایسے جملے کو ایسے کلام کو کیا کہتے ہیں ایسے جملے کو مفید کہتے ہیں مرکب مفید مفید کہ وہ مرکب لفظ جس سے فائدہ ہوا ہو یعنی فائدہ پہنچانے والا مرکب لفظ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو وَآرَا جملہ گوید اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں یعنی مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں وَقَلَامْنِيزْ اور کلام بھی کہتے ہیں یعنی مرکب مفید کے کتنے نام ہو گئے ہیں ایک تو مرکب مفید ایک جملہ اور ایک کلام ایک تو مرکب مفید ہو گیا اور ایک جملہ ہو گیا اور ایک کلام ہو گیا تین نام مرکب مفید کے ہو گئے اور مفرد کی دو نام تھے ایک مفرد اور دوسرا کلمہ اس کے بعد پس جملہ بڑھ دو قسم ہے جملہ دو قسم پر ہے جملہ دو قسم پر ہے یعنی جملے کی دو قسمیں ہیں اب جملے کا کتنے نام ہو گئے ہیں مرقب مفید جملہ اور کلام یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں جملے کی دو قسم ہے تو مرقب مفید کی بھی دو قسم ہے اور کلام کی بھی دو قسم ہے کیونکہ مرقب مفید کلام جملہ یہ تینوں چیز ایک ہیں ایک ہی چیز ہیں تو اب یہ تینوں کی قسم کوئی پوچھے کلام کی کیا قسم ہے تب بھی آپ آگے دو قسم کوئی کہے جملے کی کتنی قسم ہے تب بھی دو ہی قسم بتانا ہوگا اور کوئی کہے مرقب مفید کی کتنی قسم تب بھی دونوں قسم بتانا پڑے گا دو ہی قسم ہیں کون کونسی خبریہ و انشائیہ خبریہ اور انشائیہ یہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں چلیئے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے بس آپ اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا اس میں کیا کیا بیان کیا ہے میں بسم اللہ میں دو باتیں بتائیں کہ ترجمہ اس کا ٹھیک کون سا ہے پھر الحمدو میں علفلام استغراقی کا یہ بتایا اس کے بعد مقدمیں بتایا کہ تین چیزیں تین شرطوں کے ساتھ نہمیر پڑھنے سے تین فائدہ حاصل ہوں گے اس کے بعد فصلے سے لفظ کی تعریف آپ کو بتائی میں نے لفظ کی دو قسمیں موضوع اور محمل موضوع کی تعریف کیا ہے محمل کی تعریف کیا ہے پھر یہ موضوع کی دو قسمیں مفرد مرکب مفرد کون سا سیگھا ہے مرکب کون سا سیگھا ہے سرف کے اتوار سے مفرد کا سیگھا بتایا میں نے مفرد بابی فال سے مفرد کا مرکب بابی تفریل سے یہ مفرد کا سیگھا مفرد کی تعریف کیا ہے ایک لفظ ایک معنی بردہ کرتا ہو مفرد کا نام کلمہ بھی ہے کلمہ کی تین چیزیں تھی اسم فیل حرف اسم فیل حرف تینوں کی تعریف اسم کی جو معنی خود سے بتا ہے زمانہ نہ پائے جائے فیل جو معنی خود سے بتا ہے زمانہ بھی پائے جائے حرف جو معنی اپنا معنی خود سے نہ بتا ہے اس کے بعد مرقب کی تعریف کہ جو دو مفردوں سے مل کر کے بنتا ہو یہ مرقب ہوگا یا دو سے زیادہ پھر مرقب کی دو قسمتی مفید اور غیر مفید مفید کی تعریف کیا تھی کہ بولنے والے نے کوئی جملہ کوئی لفظ بولا اور اس سے ہمیں کچھ خبر یا طلب معلوم ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مرقب مفید اس کا نام جملہ بھی کلام بھی اس کی دو قسمیں خبریہ اور انشائیہ فصل بنا کے تم جان لو جملہ خبریہ آنست کہ قائل شراب بصدق و قزب صفت طوان کرد کیا ہے جملہ خبریہ آنست وہ ہے کہ قائل شراب بصدق و قزب صفت طوان کرد کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جا سکے یعنی کسی نے کوئی جملہ بولا کوئی بات کہی تو وہ بات یہ بھی ہو سکتا ہے سچ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹ ہو تو جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے و آن بر دو نو عصد اور وہ دو قسم پر ہے جملہ خبریہ کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں لیکن جملہ خبریہ کیا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے خبر میں سچ اور جھوٹ کا دونوں کا احتمال ہوتا ہے اب یہاں پر اعتراض ہوگا کہ ان اللہ یہ بھی تو جملہ خبریہ ہے تو اب جملہ خبریہ میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے تو کیا اب اس میں بھی ان اللہ اے جد mass اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے اگر اس کو بحیثیت مرقب دیکھا جائے بحیثیت جملت دیکھا جائے تو اس میں جھونٹ کا احتمال ہے لیکن اگر اللہ کا کلام ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جھونٹ کا احتمال نہیں ہے یعنی کہنے والی کی طرف نسبت دیکھی جاتی ہے کہنے والا اگر اس لائق نہیں ہے کہ اس سے جھونٹ سادر ہو تو اس میں جھونٹ کا احتمال نہیں ہوتا ہے مرکب کی حیثیت سے اس میں دونوں احتمال ہیں مرکب یہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے اول پہلا کیا ہے آنکھ جزوے اولش اسم باشد پہلا کیا ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو جملہ خبریہ کی دو قسمیں پہلی قسم کیا ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو و آرہ جملہ اسمیاں گوین اور اس کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں یعنی جملہ خبریہ میں جب جملہ خبریہ شروع ہوگا تو اس میں سب سے پہلا لفظ دیکھیں گے پہلا لفظ یا تو فیل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا تین ہی تو ہوں گے جملہ کے شروع میں پہلا لفظ دیکھیں گے اگر جملہ کے شروع میں پہلا لفظ اسم ہے تو پورے جملے کا نام جملہ اسمیاں رکھا جائے گا یعنی پہلے جز کے اعتبار سے ہی پورے جملے کا نام رکھا جاتا ہے پہلے جز اسم ہے تو جملہ اسمیاں کہلائے گا پہلے جز فیل ہے تو جملہ فیلیاں کہلائے گا اور اگر پہلے جز حرف ہے تو اب حرف چونکہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسندلے ہوتا ہے اور جملے میں مسند اور مسند ہی کا اعتبار ہوتا ہے مسند اور مسندلے کا تو اگر حرف ہو جائے پہلا حرف تو حرف کا جملہ حرفیاں نہیں ہوتا ہے تو حرف کے بعد دیکھیں گے اگر حرف کے بعد فیل ہے تو جملہ فیلیا ہوگا اور اگر حرف کے بعد اسم ہے تو جملہ اسمیا ہوگا جیسے زیدن قائمون زیدن قائمون زید کھڑا ہے تو اس میں زید اسم ہے تو یہ جملہ اسمیا ہوگا زرابہ زیدن زیدن مارا تو اس میں زرابہ زیدن میں زرابہ فیل ہے پہلا جز ہے تو جملہ فیلیا ہوگا اور اگر جیسے انہ زیدن قائمون بے شک زید کھڑا ہے تو انہ زیدن قائمون میں سب سے پہلے کیا ہے اِنَّا ہے جو کہ حرف ہے اب حرف کے بعد دیکھیں گے کیا ہے زید ہے تو یہ جملہ اسمیاں بنے گا اور اگر حرف کے حرف کے بعد فیل ہو تو جملہ فیلیاں بنے گا ایسے ان تذریب اذریب اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا تو ان تذریب میں ان حرفیں شرط ہے حرف ہے اس کے بعد جو ہے تذریب فیل ہے تو جملہ فیلیاں ہوگا جملے کا جز اگر اسم ہے پہلا جز تو جملہ اسمیاں اور پہلا جز فیل ہے تو جملہ فیلیاں اگر حرف ہے تو اس کے بعد والا دیکھیں گا اگر اسم ہے تو جملہ اسمیاں اور فیل ہے تو جملہ فیلیا جملہ خبریہ دو قسم پر ہے اول آنکھ جزوے اولش اسم باست پہلی قسم یہ ہے جس کا پہلا جزوے اولش اس کا پہلا جز اسم ہو وہاں رہا جملہ اسمیاں گوین جملہ اسمیاں گوین اور اس کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں چون جیسے زید عالم زید عالم ہے یعنی زید دانہ است یعنی زید جاننے والا ہے زید عالم ان کا معنی کیا ہوا زید جاننے والا ہے جزوے اولش مسند علیہ است جملہ خبریہ کا جو پہلا جز ہے جملہ اسمیاں کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مسند علیہ است مسند علیہ ہے و آرہ مبتدہ گوین اور اس کو مبتدہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہے جملہ اسمیہ کا پہلا جز مصند علیہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں مبتدہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا پہلا جز مصند علیہ ہے اس کو مبتدہ بھی کہتے ہیں مبتدہ کہتے ہیں مبتدہ کا معنی آتا ہے سب سے شروع میں آنے والا ابتداء میں ہوتا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے یہ مبتدہ اور مصند علیہ اس لیے ہوتا ہے کہ زیدن عالمون میں عالم کی نسبت ہے زید کی طرف جس چیز کی طرف نسبت کی جائے اس کو مسند علیہ اور جس کی نسبت کی جائے اس کو مسند تو زیدن عالمون میں عالم کی نسبت کی جارہی ہے زید کی طرف تو زید مسند علیہ ہوا کیونکہ اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے عالم کی نسبت ہو رہی ہے اس لئے عالم کیا ہوگا مسند ہوگا تو جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مبتدہ ہوتا ہے اور مسند علیہ ہوتا ہے بعد والا مسند ہوتا ہے زیدن عالمون میں زید کو مسند نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسند جو ہوتا ہے وہ صفت کا سیغہ ہوتا ہے اور زید صفت کا سیغہ نہیں ہے عالم ہے صفت کا سیغہ تو اس کو مبتدہ کہتے ہیں اور جزوے دوم مسند است جملہ اسمیہ کا جز کیا ہے دوسرا دوسرا جز مسند ہے وہ آرہ خبر گوین اور اس کے کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں خبر اس لئے زید کو عالم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے اس لئے بعد والا کیا ہوگا خبر ہوگا دوم دوسری قسم کس کی جملہ خبریہ کی پہلی قسم کیا تھی جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ خبریہ کی دوسری قسم کیا ہے دوسری قسم ہے جس کے پہلا جز آنکے جزوے اولش فیل باشد وہ جس کا پہلا جز فیل ہو آرہ جملہ فیلیا گوین اور اس کو جملہ فیلیا کہیں گے یعنی پہلا جز جس کا فیل ہو تو اس کو جملہ فیلیا جیسے زرابا زیدن زیدن مارا اس میں زرابا زیدن میں زرابا فیل ہے اور پہلے ہے تو جو پہلے آیا اسی کی وجہ سے جملے کا نام پڑ گیا یعنی جملہ فیلیا جیسے زرابا زیدن بزد زید زیدنے مارا بزد مارا زید زیدنے یہ ترجمہ ہو گیا زرابا زیدن کا جزوے اولش مسند است جملہ فیلیا کا پہلا جز کیا ہوتا ہے مسند ہوتا ہے کیونکہ جملہ فیلیا میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے فیل آتا ہے اور فیل صرف مسند بنتا ہے یعنی اسم جو ہے مسند الہی بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے جیسے پیشی مثال میں زیدن عالمون میں زید بھی اسم ہے عالم بھی اسم ہے لیکن زید مسند الہی ہے اور عالم مسند ہے اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الہی بھی لیکن فیل صرف مسند ہوتا ہے اس لئے جملہ فیلیا کا پہلا جز فیل ہوگا تو پہلا جز مسند بھی ہوگا مسند علیہ نہیں ہو سکتا جملہ فیلیہ کا پہلا جز مسند علیہ نہیں ہو سکتا وآرہ فیل گویا اور اس کو فیل بھی کہتے ہیں جملہ فیلیہ کے پہلے جز کو مسند بھی کہتے ہیں اور فیل بھی کہتے ہیں وَجُزْوِ دُوم اور دوسرے جز کو مسند علیہ است دوسرے جز کو مسند علیہ کہتے ہیں وَجُزْوِ دُوم مسند علیہ است اور دوسرا جز مسند علیہ ہوتا ہے وہ آرہ فائل گوین اور اس کو فائل کہتے ہیں جملہ فیلیہ کے دوسرے جز کو جوسرا جز مسند علیہ ہوتا ہے اور اس کو فائل بھی کہتے ہیں جملہ خبریہ کی دو قسم ہوئی اسمیہ اور فیلیہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کے پہلا لفظ اسم ہو اور جملہ فیلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فیل ہو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدہ بھی کہتے ہیں اور مسند علیہ بھی اور دوسرے جز کو مسند اور خبر کہتے ہیں جملہ فیلیہ کے پہلے جس کو فیل کہتے ہیں اور مسند کہتے ہیں اور دوسرے جس کو فائل کہتے ہیں اور جو مسند علیہ ہوتا ہے یہ ہوا جملہ خبریہ کے اقسام اب آگے چلتے ہیں بدان یہ اہم بات ہے ابھی جو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں بدان تم جان لو کہ مسند حکم ہے حکم کا کئی معنی آتے ہیں لیکن حکم کا یہاں پر کیا ہے محکوم بھی معنی ہے محکوم بھی آتے ہیں تصدیق کے معنی بھی آتے ہیں حکم قضیعے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے محکوم بھی یعنی جس چیز کا حکم لگا جائے اس کو مسند کہتے ہیں جیسے زید العالم ان میں زید پر حکم لگایا گیا کس چیز کا زید عالم ہے زید عادل ان زید عادل ہے انصاف بر ہے تو زید پر کس چیز کا حکم لگایا گیا عادل ہونے کا تو جس چیز کا حکم لگا جائے اس کو محکم بھی کہتے ہیں تو مصند بھی حکم ہوتا ہے یعنی محکم بھی یعنی اس کا حکم لگا جاتا ہے جس چیز کا حکم لگا جائے اسے حکم کہتے ہیں تو مصند کیا ہوتا ہے حکم ہوتا ہے وَمُسْنَدْ إِلَيْهِ آنچے بھروے حکم کُنَدْ وَمُسْنَدْ إِلَيْهِ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگا جائے زید عالم میں عالم کا حکم لگا جارہا ہے کہ اس پر زید پر تو زید مسند علیہ ہوا اور عالم کیا ہے مسند ہوا اب یہاں سے قیدہ بیان کر رہے ہیں وَإِسْمُ مُسْنَدْ وَمُسْنَدْ إِلَيْهِ تَوَانَدْ بُودھ اسم مسند اور مسند علیہ ہو سکتا ہے یعنی اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند علیہ بھی ہو سکتا ہے وَفِعِلْ مُسْنَدْ بَاشَدْ وَفِعِلْ مُسْنَدْ ہوگا مسند الے نہ تواند بود مسند الے نہیں ہو سکتا یعنی فعل مسند ہوگا صرف مسند الے نہیں ہو سکتا وحرف نہ مسند باشد ونا مسند الے حرف نہ ہی مسند ہوتا ہے نہ مسند الے ہوتا ہے یہ اہم بات ہے آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات کیا ہے یاد ہونی چاہیے مسند حکم ہوتا ہے مسند الے جس پر حکم لگایا جائے اسم مسند مسند الے دونوں ہو سکتا ہے فعل مسند ہوگا مسند الے نہیں ہو سکتا حرف نہ مسند ہوگا نہ مسند الے مسند اور مسند الے اچھے کو پہچان لے اس کے بعد جملہ انشائیہ بس آج کیلئے اتنا کافی